موسیقی 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 شالے شکشاکرمی سنگ پردیش شکشاکرمی سنگ اور جنگرنہ شکشاکرمی سنگ نے حصہ لیا ان سنگٹوں نے حرطال کو سمرتھن دینے کی گھوشنا بھی کی شکشاک پنچایت سنگرش سمیتی کے پردادکاریوں کا کہنا ہے کہ اپنی سنویلین سمیت کچھ اور مانگو کو لے کر منتریوں اور افسروں سے کئی دور کی چرچہ ہو چکی ہے اس کے بعد بھی انہیں اب تک کسی بھی طرح کا لکھت میں آشواسن نہیں ملا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی پرمک مانگ سمست شکشاکرمیوں کا سنویلین اور شاسکی کرون ہے وہیں ان کے اندماغوں میں کرمونتی ویتنمان سنستہ پرمکوں کی نیوکتی شکشاک پنچایت سے کرانے کٹاوتی کیے گئے سب ہی بھتوں کی بہالی انٹرین شکشاکرمیوں کے لیے ٹریننگ کا انتظام جنگرنہ سے آئے شکشاکرمیوں کی نیوکتی کے لیے نیاموں میں شتھلتا اور سہائک شکشاک پنچایت سمور کے وسنگتی کا سمدھان شامل ہے پردیش کے جو ایک لاکھ اسیہ جار شکشاک پنچایت ان کی ایک ستری بانگ ہے کہ اس پردیش کے شکشاک پنچایت جو ہیں ان کو مکھے دھارا سے جوڑا جائے اور اس کو جو ہے شکشاکرمیوں کے دو انی سنگٹھان چھتیز گھڑ شکشاکرمی سنگ اور نبین شکشاکرمی سنگ میں باعث تاریخ کی حرطال سے خود کو دور رکھا ہے وہ اپنی مانگوں کو لے کر آنے والے پاچ ستمبر کو دلی کے جنتر منتر میں دھرنا دینے کی تیاری میں ہے شکشاکرمیوں کا یہ کہنا ہے پردیش کی تناتنی نئی نہیں ہے سوال ہے کیا اس بار بھی بات نکلے گی تو دور تلگ جائے گی راجر شمشہ آئی بی سی چونڈی فو تو بائیس زون کو دھرنا دیں گے شکشاکرمی واقعی میں جب بھی شکشاکرمیوں کی بات آتی ہے تو ایک بار پھر سے لمبی حرطالوں کی یاد آ جاتی ہے پردیش کی جنتہ نے زیادہ تر سمیہ شکشاکرمیوں کو سال میں کم سے کم حرطال میں اترتے دیکھا ہے سرکار سے جوشتے دکھا ہے خاص مہمانوں کا پورا پینال ہے ہمارے ساتھ جو اس پر چرچہ کریں گے ہم ڈاکٹر جواہر سری شیٹی جی ہے سکشاکرمیوں کی جب بھی بات آتی ہے ایک لمبی حرطال کی یاد آ جاتی ہے اسکول کھل چکے ہوں گے جب آپ حرطال پر اتریں گے خاص ٹائمنگ اس وقت کی اور کیا ڈیماند سے ایس بار آپ لوگوں دیکھیں ہماری 22 سال کی پرانی اور ایک ستری مانگ ہے سویلین اور وہ سویلین کی مانگ ہم ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں ماننی مکھے منتری جی ہمارے سمیلن میں آ کر کے گھوشنا کرتے ہیں کہ 20-20 پرسنٹ پدوں پر ہم آپ لوگوں کا سویلین سکشاوی بھاگ میں کریں گے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا جو چناؤ کا گھوشنا پتر ہے اس کو آپ دیکھیں تو ستہ میں آنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے چک چک کر کے یہ کہا ہے کہ پردیس کے سکشاو کرمیوں کا ہم سویلین کریں گے اگر ہماری سرکار آتی ہے تو تو یہ جو ہمارے ساتھ جو آسواسن ملا تھا اور جس کی گھوشنا ماننی مکھے منتری جی نے کی تھی ہم اسی کو ایمبلیمنٹ کرانے کے لیے ہم لگاتار مانگ کر رہے ہیں اور ہم کو سمائے سمائے میں آندھولین کرنے کی اسثیتی نرمیت ہوتی آئی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ آندھولین آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بیچ میں بھی کیا جا سکتا تھا اسکول کھل چکے ہوں گے بائیس زون کو جب آپ کرنے جائیں گے ایسے میں کیا اسکول کا کام پھر سے پر بھاویت نہیں ہوگا بلکل دیکھئے ہم بگت چار سالوں کی بات اپن کریں تو چار سالوں میں کبھی بھی ہم لوگوں نے لمبی ہرتال نہیں کی ہے ایک ایک دن کا سال میں ایک آدھ دو بار دھیان آکرسن کے لئے ہم نے آندھولین کیا ہے ابھی بھی بائیس تاریخ کو ایک دن کا صرف دھیان آکرسن کا ایک دیوسی دھرنا پردرسن ہے اور اس کے بعد دو اکٹوبر سے ہم نے سیت کالنگ میں جانے کے لئے نینے ہم لوگوں نے لیا ہے ان چار سالوں میں دیکھئے گا بڑی ہرتال ہم لوگوں نے نہیں کیا ہم نے سرکار کو اوسر دیا ہے کہ سرکار ہماری جو مانگ ہے سویلین اور جو جائج مانگ ہے ہمارا حق ہے ہمارا عدیکار ہے اس کو پوری کرائے تاکہ ہم لوگ سکشت کا جو سممان ملنا چاہیے ہم کو وہ سممان ملے اور اسی سممان کو بنایا رکھنے کے لئے ہم لوگ بیوستہ کے چلتے آندھولین کی رہاں پر چلتے ہیں سونیل سونی جی ہمارے ساتھ ہے سونیل سونی جی آپ لوگوں کی مینی فیسٹوں میں تھا خود آشواسن بھی دیا گیا وادے بھی کیے گئے پھر آخر کار کیا دکھتیں فس رہی ہیں کہاں پر دکھت آ رہی ہے کہ یہ مانگیں پوری نہیں ہو پا رہی اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی پڑھائی بار بار پرہ بھاویت ہوتی ہے دیکھئے مانگ پوری نہیں کرنا یا سکشہ کریمیوں کو اگنور کرنا یہ ہماری نیت نہیں ہے اور نہ ہی ایسی سوچ ہے تھوڑا سا دھیری رکھنا چاہیے اور مکہ منتری سے بات کریں مکہ منتری دی سے بات کریں بات کر کے اپنی بات کو دیکھیں یہاں پر مکہ منتری جی کو اگر پردیش چلانا ہے تو ویتی بھار کیا آتا ہے اور کیا کیا دکھتیں آتی ہیں اس اور بھی جب 22 سے راستہ نکلتا ہے کچھ سوویدھائیں ملتی ہیں کچھ سوویدھائیں ٹھہر کر ملتی ہیں تو اس کو رکنا اور ٹھہرنا چاہیے یہ سرکار 13 سال کے اندر میں ہمارے جو بھائی لوگ بیٹھے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ساپ نیت کے ساتھ میں سرکار کام کر رہی ہے آندولن کی ضرورت نہیں ہے بات چیز سے اگر تیہ ہوتا ہے اور اب 15 جون کے اسکولیں کھلنے والی ہیں اس کا برا اثر پڑتا ہے اسٹوڈینٹ کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے کہ ہماری اسکول کھلی نہیں ہے اور ہمارے گروہ جی جو ہے ارتال پر جا رہے ہیں تو جو نئی پیڑی ہے اس کو یہ راستہ نہیں دکھانا چاہیے بات چیت کریے ہیں ابھی آپ 22 تاریخ کے آپ تیہ کر لیے ہیں تو پہلے ابھی چار پانچ دن ہے آپ بات کر کے جو ہے اس تو استغیت کریے اور سرکار جو ہے اس اور سرکار کا دھیان ہے اور سرکار جو ہے وہ لگاتار اس بات کو سوچ رہی ہے کہ کیا کیا سویدھائیں جو ہے سچھا کرمیوں کو ملنی چاہیے ویتی دکتیں ہیں وہ کیسے دور ہوگی تو کہیں نہ کہیں جا کر سرکار گمبیرتا سے لیے اس بات کو آپ کو دھیرے رکھنا چاہیے اس کے اندر میں دھیرے رکھنا چاہیے بات چیز کرنا چاہیے کدار جائیں جی سبھی ہم پوچھیں گے لیکن جواہر جی کی پاس آئیں گے جواہر جی واقعے میں جب اس طریقے کی استغیتیا پر استغیتیا بنتی اور پچھلے کئی سالوں میں سبھی نے اس چیز کو دیکھا ہے پردیش نے دیکھا ہے کہ ہرتالے ہوتی ہیں سٹڈینٹس پریشان ہوتے ہیں پڑھائی کا استرگرت تمام طرح کی جو دکتیں ہیں اس میں دونوں طرف کی بات اگر دیکھیں تو جو لوزر ہے وہ بچہ ہے ہاں وہ ستر کے شروعات میں وہ تازے دماغ سے جب آتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ سکول کھالی ہے شکشک نہیں ہے اور اس تیتی کو یہ پہلی بار ہم دیکھ نہیں رہے ہیں اور اس کو یعنی جہاں پہ من لگ کے وہ اس کو پڑھنا چاہیے چھٹیوں کے بعد آنے کے بعد وہ اس تیتی میں وہ اس کو پڑھائی نہیں ملتی ہے یعنی خوراک نہیں ملتی ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ شکشکوں کو بھی پتا ہوگا کہ یہ نقصان بچوں کا ہی ہے لیکن سرکار اور شکشکوں کے بیچ میں جو تناتنی ہے اور اتنے سالوں سے چلی آ رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے جو نقصان ہے اس کو بغل میں رکھا گیا ہے اور دیکھا نہیں گیا بچوں کا نقصان ہوگا اکیدار جی جیسا کہ سنیل جی بھی کہہ رہے ہیں باتچیت سے راستہ نکالا جا سکتا ہے پھر اسکول کھلنے کے بعد ایسی ہرتال کیوں جوار جی بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جب اسکول چلو ابھیان کی ضرورت ہوتی ہے تب سکشکی ہرتال پر بیٹھ جاتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ ان چار سالوں میں ہم نے کوئی لمبی ہرتال نہیں کی ہے اور لگتار منترالے میں ادھیک ادھیکاریوں سے اور منتریوں سے ہم نے ملاقات کیا ہے گیا پن سو پا ہے رہی بات بچوں کی پڑھائی کا نقصان کا میں آپ کو بتا دوں کہ پردیس کے ایک لاکھ اسی ہزار سکشک کرمی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں جہاں پہ آوہ گمن کا سادھن نہیں ہے چاہے وہ سکمہ ہو چاہے بلرامپور ہو سورجپور ہو جہاں پر راستے نہیں ہیں آنے جانے کے لیے وہاں پر ہمارے سکشک کرمی کاریت ہیں اور بموسکل بائیس ہزار ریگولر سکشک ہیں جو سڑک کے کناروں کی اسکولوں میں ادھیاپن کار کرا رہے ہیں میں آپ کو ادھاران دینا چاہوں گا آپ کے اس سال کا جو میریٹ لسٹ ہے ٹاپ ٹین کا جو بہد دسویں اور بارویں کا بورٹ کا ریجل دیکھئے گا ادھیکان سرکاری اسکولوں کے بچوں نے فائٹ کیا ہے کاکیر جیلا کا ایک ایسا اسکول میں آپ کو بتانا چاہوں گا جہاں پر آٹھ سکشک کرمی کے بھروسے ایک ہائی سکول چلا ہے اور پربھاری پرنسپل پربھاری پرنسپل وہ نیامیت پرچار بھی نہیں پربھاری پرنسپل ایک اور آٹھ سکشک کرمیوں کے بدولت ایک ہمارا بچہ وہاں کوئی دیوانگن کر کے ہے ٹاپ ٹین میں اسثان بنایا ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارے سکشک کرمی پورے سال بھر محنت کرتے ہیں ایسے کئی اسکول ہیں جہاں پر ہمارے بچوں نے ٹاپ ٹین پہ اسثان پایا ہے اور میریٹ لسٹ پہ بھی ان کا نام آیا ہے تو پردیس کے سکشک کرمی ایسا نہیں کہ صرف ہرتال کرتے ہیں ہرتال تو ہماری مجبوری ہے سرکار ہمیں بیوست کرتی ہیں سنی جی بول رہے ہیں کہ باتچیت لگاتار ہوتی رہتی ہے پھر کیا راستہ نہیں نکلتا سنی سنی جی سامنے بیٹھیں دیکھئے جہاں جی ہوں اور یہاں پر اگر آپ نے چار سال میں ہرتال نہیں کی آپ کا سواگت ہے اچھا کام کیا آپ نے لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی ہرتال کیوں کیا ہرتال سے ہرتال سے ہی سرکار کو پتہ لگتا ہے کیا باتچیت سے پتہ نہیں لگتا کیا تو باتچیت کا ایک مادھیم بنائیں سکشہ منتری سے باتچیت کریں اور باتچیت سے مادھیم بنا کے کہ ان کی دکت کو سرکار کی دکت کو بھی سمجھے آپ سکشک ہے کہ سرکار کی اگر کوئی دکت ہے تو اس دکت کو سمجھ کے تھوڑا ٹھہرنے کی آؤ سکتا ہوتی تو ٹھہرنا چاہیے آپ اگر مانسکتہ بنا لے کہ دو اکٹوبر سے ہم انشتت کالین حرطال کریں گے ابھی ایک دن کا کریں گے تو یہ اچھا نہیں جب سرکار سکشہ کی گڑواتتہ صدارنے کا اگر بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اپنی سرکاری سکشہ کی گڑواتتہ ہم صداریں گے تو کس کے مادیم سے صداریں گے آپ ہی کے مادیم سے صداریں گے جو سکشہ کرمی ہے وہ ہی اچھا پڑھائیں گے اچھے ڈنگ سے آئیں گے گڑواتتہ صدارے گی اور وہی آپ ہرطال کا راستہ اگر دیکھیں گے پندرہ جن سے سکول کھل رہی ہے بائیس تاریک کہ فرسٹ امپریشن پڑھے گا گرو جی نہیں ہے پڑھانا چاہتے نہیں ہے اور بھائی آپ کو پڑھاروپ نہیں لگا رہا ہوں سکمہ میں ہے آپ کا بیجاپور میں ہے آپ کا دنتی وڑا میں بستر میں اچھا کام کر رہے ہیں سکھک لوگ میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن میرا آگرہ ہے آپ سے ہرطال کو ستھگیت کریں باتچیت کریں فرسٹ امپریشن کو نئی پیڑی کو یہ ہرطال کا راستہ مد دکھائی ہے میرا نیویدان ہے آپ سے باتچیت کا راستہ کیوں آپ لوگ نہیں نکال رہے دیکھیں بگت ایک سالوں سے ہم ننی سکھشا منتری جی اور ماننی پنچائت منتری جی سے سالوں میں کبھی بھی ہم کو منتری کی طرف سے سمائے نہیں ملا نہ چرچہ کی لئے نہ سمیل جی آپ سن رہے ہیں اور ہم چرچہ کرنا چاہا رہے ہیں چلی ہم تو سونی جی سے ہم مدیشتہ کریں بات کریں منتری جی سے آپ سمی دلائیں کہ ہم باہر سے ٹرینر آپ کے لئے بلائیں کہ کیسے یہاں پر اور گنو اتتا صداری جا سکتی ہے دیکھو جیون سکھنے کے لئے ہوتا ہے سنیل جی یہ ملنے کے لئے سمیں دوں میں نہیں مانتا میں ان کے چھتر میں ہوں ابھی میں نہیں دیکھا ہے میں آپ اگر گنو 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 صدارنے کے چھتر کے اندر میں ہمارے سکھشک بھائی اگر کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے کہ یہ اچھی بات ہے کہ گنو صدارنے کے لئے اگر کوئی ٹریننگ کی بات ہے سرکار پہل کرے گی اس میں کدار کشب جی آئیں گے آپ کیا آتی سی بند گنو صدارنے کی بات یہاں پر نکل کر آئی تھی بات چیت سے راستہ نکل چیئے جو بار بار چیز ہرتال پر چلی جاتی ہے اور پورا پردیش دیکھتا ہے جب ہرتال ہوتی ہے تو جو بچے ہیں جو ماسوم بچے ہیں وہ کئی نکیوں کی سکھ راستہ نکالے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ کس کی بات پر بروسہ کیا جائے جو ستیتی آپ کو سٹوڈیو میں دیکھنے کو مل رہی وہ ہی جمینی حقیقت ہے کہ یہ اپنی مانگے رکھتے ہیں اور کھلاسہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت میند کی سرکار کہتے ہے کہ ہم نے کبھی راستے بند نہیں کی لیکن چار سال میں حالت یہ ہی ہے کچھ سرکار کو سمجھ نہ پڑے گا سنسادنوں کمی ہر سرکار کو ہے تو کرم بد طریقے سے کیا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے اگر کرنا ہو تو لیکن اگر ابھی بھی نہ کریں اور ابھی کریں سرکار بھی اس میں فسی ہے اور یہ موقع ہے کر دینا چھئے یہ بات یہ ضرور ہے کہ گنووطہ میں 36 شکشہ بہت خراب ہے اور گنوطہ خراب ہونے کے بعد اگر شکشک بھی نہ دارت ہو تو اور گنوطہ اگلے سال خراب ہوگی اس کا دھیان شکشہ کرمی سے زیادہ سرکار ہونا چاہے بلکل سکشہ کرمی زیادہ سرکار ہونا چاہے اکیدار جی آپ نے سنا کہ گھوٹ بہت ایک آت دو جگہ گناہ بھی دیں لیکن زیادہ تر جگہ پر واقعی استیتی بہت خراب ہے بلکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی چھت کے نیچے کام کرنے تین پرکار کے 36 گھر میں سکشک ہو گئے ایک تو ساس کے سکشک دوسرا سکشک کرمی آج کل وہ نئے پر جاتی کے آگئے ہیں آؤٹ سورچنگ والے سکشک تو بتائی تین پر جاتی کے سکشک اگر ادھیاپن کا کار کرائیں گے ایک اسکول میں کلپنا کیجئے کہ اس سکول میں گھڑوات کیسے آئی سنیل جی سن رہے آپ گھڑوات اکلے سرکار ہی کہیں کہیں ذمہ دار اس کو ڈھارایا جا رہا ہے سن رہا ہوں دیکھئے کم سے کم ٹیچرز لوگوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرا جو پری کار کرم مہا پور کے روپ میں ساڑھے تین لاک بچوں سے ملا ہوں اور سکول کھلنے کے پہلے ٹیچرز لوگوں سے بات کرتا تھا اور آپ کو معلوم ہوگا جو سکھا کرمیوں اچھے سے جانتے ہیں کہ مہا پور کے ناتے میں گیارہ گھنٹہ بارہ گھنٹہ بیٹھ کے دس نمبر میرے ہاتھ میں تھے تو میں انٹرویو لیتا تھا تو یہ جو گھنووطہ سدھارنے کی بات جو ہے اس پہ میں سہمت ہوں کہ گھنوطہ سدھارنے کے لیے اگر آپ نے پہل کی ہے تو وہ ہونی چاہیے دوسرا سرکار کی وطی ستھتی کو دیکھ سکراتمک بات چیت کر آپ اپنا راستہ نکالنے کا اگر پریاس کرتے ہیں تو اس کو میں برا بھی نہیں مانتا لیکن آندولن کو میں صحیح نہیں مانتا کہ کوئی سکھت جو ہے اب ہی کچھ بولنا چاہیں گے تاکہ آندولن سے پہلے بات چیز بھائیں کہ آپ کچھ راستہ نکال کر ایک نئی پیڑی کو تیار کرنے کی آپ اپ راستہ چھنا ہے آپ نے ہرطال کا راستہ چھننے کے لیے یہ نوکھری کو آپ نے نہیں لیا ہے آپ نوکھری آنے لوگوں سے الگ ہے آپ سممان الگ ہے آپ کا اسطر الگ ہے اور آپ کو جو ہے وہ جو پیڑی جو ہے آگے جا کے ڈاکٹر انجینئر بنتی ہے وہ اپنے سکھ کو یاد کرتی ہے جب وہ جائے گا راستے میں گاڑی روک لیکن پھر کہہ رہا ہوں کہ سرکار کی پریشانیوں کو سمجھتے اپنا راستہ نکال چاہیے میں آپ کو بتا دوں کئی سالوں سے سکھ کرمی جو کی مردیو ہوئی ہے ایک بھی سکھ کرمی کے پریجن کو انوکمپا نکتی نہیں ملی اب بتائیے جو سکھ رہے بچوں کا کیا ہوگی آپ بتایا آپ آپ نے میری بات کو گلت ڈھنگ سے لیا سب سرک بائیس اندولن کرنے جا رہے سکھ کرمی ابھی آپ کچھ بتا پائیں گے اس استثیتی میں کہ اس کو نبٹانے کے لیے سمجھ کوش شکر میرا تو میرا تو کیونکی آپ لوگ سکھ ہیں اس لیے میں نیویدان سبد کا اپیوگ کر رہا ہوں کہ میرا نیویدان ہرطال مت کری پندرہ جون کے سکول کھل رہی ہے 22 جون کے آپ ہرطال کر رہے چاہیے کیا کوئی ملاقات ہو پہلے آیا تھا کی تیرہ تاریخی کی بیٹھ میں یہ پرستہ ہم لائے جی آپ کوئی میٹنگ کروا پائیں گے آرے بلکل کروا پائیں گے کیوں نہیں کروائیں گے بیٹھ کے بادشی چرچہ کرنے سے ہمارا کوئی بھی منتری نہیں نہیں کدار جی کا کہنا چرچہ کے لئے ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن ابھی جو لگتار میڈیا میں آیا تھا کہ تیرہ تاریخی کی بیٹھ میں پرستہ آئے گا اس کے بعد ابھی تک ہم کو ادھکر روح سے کسی بیبھاگ کے طرف سے کوئی سوچنا ملی ہے ہم کو ایک بار وشوانس میں لیجی آپ لیکن ابھی تک ہمارے کو نہ بیبھاگی منتری کی طرف سے آیا ہے کدار جی یہاں پر آئی بی سوچنا پر سنیل جی ضرور میٹنگ فکر کر دی گئے کدار جی بات چیت کرنے کو تیار ہے بات چیت نشید روپ سے ہوگی تو کوئی راستہ ضرور نکلے گا پہلے ہرطال کو میرا ہرطال اسٹھکیت کریے ہرطال کو اسٹھکیت کر دیجئے ہرطال ہماری نشید کاری نہیں ہے اور ہم تو نیویدن کریں گے ہرطال ہرطال ہے اس سے پہلے ہماری چرچہ ہو جائے اور سمدھان نکلے ہم تو سمدھان چاہ رہا ہوں آپ سے بچوں پہ برا سر مٹ کھا ہے چلیے ہم چاہتے ہیں بادشیت کے ذریعے راستہ نکلے تاکہ جو خونہار چھاتر ہیں جن کا بھوش بنانے کی ذمہ داری ان سکھشکوں پر بھی ہے سرکار پر بھی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور کم چھاتروں کے بھوش کے ساتھ جو کھلوار ہوتا ہے وہ نہ ہو اور بیچ کا راستہ ضرور کوئی نکلے آپ سبی بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے